نونلی کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے سابق وفاقی وزیر ناصر جنجوہ کے علاوہ اس نام کی کسی اور شخصیت کو پہچاننے سے انکار کر دیا لیکن فیس بک پر ناصر جنجوہ نے کچھ تصاویر اپلوڈ کر رکھی ہیں ناصر جنجوہ مڈ جیک کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں نواز شریف کے قریبی ساتھی رہے ہیں اور خصوصی تیارے میں نواز شریف کے ہمراہ سفر بھی کرتے رہے ہیں جج ارشد ملک نے ناصر جنجوہ کی جانب سے دھمکیاں ملنے کا دعویٰ کیا تھا آپ کو بتاتے جائیں کہ سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی کا یہ کہنا تھا کہ ناصر جنجوہ جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کے علاوہ وہ اور کسی ناصر جنجوہ کو نہیں جانتے تو یہ ناصر جنجوہ کون ہے جن کا جج ارشد ملک نے ذکر کیا امجد بھٹی ہمارے نمائندے ہمیں بتائیں گے جی امجد جی بالکل یہ جو اتصاب دالت کے سابق جج ارشد ملک ہیں ان کا جو بیانی حلفی جو دیا گیا تھا جس میں انہوں نے ایک اہم کردار کا ذکر آیا جن کا نام ناصر جنجوہ ہے جس کی حوالے سے جج ارشد ان کا یہ کہنا تھا ارشد ملک کا کہ انہیں ان کے ذریعے ناصر دباؤ ڈالا گیا بلکہ کروڑوں روپے کی پیشکش بھی کی گئی ہے اس حوالے سے ناصر جنجوہ جو ہے وہ کون ہے ان کے حوالے سے اب جو پتہ لگایا گیا ہے پبلک جوز کے ذریعے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ناصر جنجوہ ایک بڑی معروف کمپنی مٹ جیک کمپنی ہے اس کے مالک ہیں اور جبکہ فیس بک پر ناصر جنجوہ نے اپنے جو فیس بک جو اکاؤنٹ ہے اس میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنی تصاویر بھی اپلوڈ کر رکھی ہیں جبکہ نوازی ناصر جنجوہ کی مسلق نون کے دیگر انماؤں کے ساتھ بھی تصاویر فیس بک پر موجود ہیں اور ناصر جنجوہ جو ہے ان کا شمار اسلام آباد کے جو معروف کاروباری جو تاجر ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس حوالے سے ان کی جو تصاویر سابق چیرمین نیپ کمرزمان جو ہے ان کے ساتھ بھی ناصر جنجوہ کی تصاویر جو ہے وہ سابق چیرمین نیپ کمرزمان کے ساتھ بھی ناصر جنجوہ تصاویر میں دکھائی دیے گئے ہیں ٹھیک اچھا امجد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس سے کچھ دیر پہلے شاہد کھاکان عباسی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں ناصر جنجوہ سے متعلق بات کی تھی ناظرین وہ آپ کو دکھاتے ہیں میں ایک صرف جنرل جنرل ناصر جنجوہ صاحب کو جانتا ہوں اور میں کسی ناصر جنجوہ کا نہ نام سنا ہے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں میاں صاحب ان کاموں میں نہیں پڑھتے میں ایک صرف جنرل ناصر جنجوہ میاں صاحب کو جانتا ہوں اور میں کسی ناصر جنجوہ کا نہ نام سنا ہے نہ میں میاں صاحب سے ملا ہوں میاں صاحب ان کاموں میں نہیں پڑھتے تو شاہد کھاکان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی یہ بتائیے گامجد بھٹی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے جنرل ناصر جنجوہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں وہ جانتے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ناصر جنجوہ ایک معروف شخصیت ہیں بزنس میں نے اسلام آباد کے شاہد کھاکان عباسی صاحب کا تعلق تو خود اس علاقے سے ہے مری اسلام آباد پنڈی ایک ہی تقریباً علاقہ ہے تو کیا وہ واقعی نہ جانتے ہوں گے انہیں امجد بھٹی دوبارہ رابطہ کریں گے امجد بھٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ جج ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی میں جو انہوں نے کہا کہ انہیں دھمکیاں دی گئی انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی ایک ہی ناصر جنجوہ کو جانتا ہوں جو کہ جنرل ناصر جنجوہ ہیں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکے ہیں لیکن حقیقت اس کے برقس ہے ناصر جنجوہ نے جن کا ذکر ارشد ملک نے کیا اپنے بیان حلفی میں انہوں نے اپنے فیس بک پر نواز شریف کے ساتھ تصویریں لگا رکھی ہیں اور آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک معروف بزنس شخصیت ہیں نواز شریف کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے جو کہ تصویروں سے واضح بھی ہو رہا ہے اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ارشد ملک یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے رشوت کی پیشکش کی احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو اور ساتھی ساتھ بعد میں دھمکیاں بھی دیں کہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں کیا جائے جو تصویریں ان کے سوشل میڈیا پر موجود ہیں فیس بک پر موجود ہیں وہ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں یہ ناصر جنجوہ جن کا ذکر ارشد ملک نے کیا یہ ایک میڈ جیک کنسٹرکشن کمپنی ہے بہت مشہور اس کے مالک ہیں اور نواز شریف سے ان کا قریبی تعلق رہا ہے جو تصویروں سے واضح ہو رہا ہے فیس بک پر انہوں نے یہ تصویریں لگا رکھی اور خاص طور پر خصوصی طور پر نواز شریف کے ساتھ یہ کافی جگہ پر موجود رہے نواز شریف کے علاوہ ساتھ اور دیگر سابق حکومتی شخصیات اور ناصر بٹ وہ کردار جو آپ جانتے ہیں جس کے حوالے سے یہ سب سے پہلے ویڈیو سامنے آئی تھی وہ بھی ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے امجد بھٹی ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے امجد بھٹی شاہد خاکان عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف جنرل ناصر جنجوہ کو جانتے ہیں آپ نے بتایا کہ یہ ناصر جنجوہ ان کا تعلق رابل پنڈی اسلام آباد سے ہے معروف بزنس شخصیت ہیں تو کیا واقعی شاہد خاکان عباسی صاحب ان کو نہیں جانتے ہوں گے دیکھیں اس حوالے سے انہوں نے تو شاہد خاکان عباسی نے اپنی تو پریس کانسلس میں انہوں نے تو واضح طور پر اس بات کی جو ہے انہوں نے ان سے کسی قسم کی ناصر جنجوہ سے پہچان کے حوالے سے انہوں نے یکسر انکار کیا ہے اور اس میں جو انہوں نے جن کا ذکر کیا ہے قومی سلامتی کے سابق مشیر جو جو اس حوالے سے ان کا انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے سابقا جو ایک آرمی کی جو آفیسر ہیں لیکن بارحال ناصر جنجوہ جکیرین طور پر اسلام آباد کی ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں مٹچیک کمپنی ایک بڑی کمپنی ہے اور اس کے وہ مالک بھی ہیں اور دوسرا یہ بھی اس حوالے سے ہے کہ اتنی بھی غیر معروف شخصیت نہیں کیونکہ شاہد خاکان عباسی خود بھی کاروباری شخصیت ہیں یقیناً تو اس حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ناصر جنجوہ کی شخصیت سے وہ واقف نہیں ہوں گے واقف طرح حکومت کی ایک اہم ترین کاروباری شخصیت ہے اور جب ایک جج جو ہیں انہوں نے اپنے بیان حرفی میں بھی ان کا ذکر کیا ہے اور ساتھ سارے معاملات جو کیے ہیں تو اس حوالے سے جو بیان حرفی ہے اس کی ایک قانونی ایک لیگل جو اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور اسی لیے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کیا کہ ناصر جنجوہ کوئی فرضی کردار ہیں جن کا اتصاب اطالت کے جرد نے ذکر کی اور خاص طور پر امجد بھٹی کافی ساری تصاویر جو اس وقت ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں ان میں ناصر بھٹ نامی شخص بھی ساتھ موجود ہے جو اس ویڈیو کا مرکزی کردار ہے جس نے متنازع بنایا اس تمام معاملے کو جی بلکل ناصر بھٹ کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ راولپنڈی کا ایک معروف جو ہے سیاسی خاندان ہے اور اس حوالے سے ناصر بھٹ کے ایک بھائی حافظ عبداللہ بھٹ بھی ہیں جو کہ راولپنڈی کا ایک جو رتہ امرال جو ایک شہری علاقہ ہے وہاں پر یہ وہ موجود ہیں اور یونین کونسل کے چیرمین بھی رہے ہیں اور جبکہ ناصر بھٹ کے ایک بھائی عارف بھٹ تھے نائٹی سیون میں اس کا مرڈر ہوا تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے جو مقتول جو دوسرے جو لوگ تھے راولپنڈی کا یہ ایک مقامی علاقہ کلیام آمان ہے ایک گاؤں ہے کلیام شریف یہاں کے جو ان کے جو حریف تھے ان تین افراد کو قتل کیا گیا تھا راولپنڈی کے چامنی چوک میں اور اس نے ناصر بھٹ کا نام بھی مرسی ملزم کی طور پر آیا تھا اور یہی وجہ ہے جب ان کے اقلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا تو ناصر بھٹ جو ہے وہ لندن جو یو کے برطانیہ جو ہے وہ مفرور ہو گئے تھے اور نواز شریف جیسے برطانیہ کے دورے پر جاتے تھے تو ناصر بھٹ ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر بتو رہے گی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شریف فیملی کے جو کارباری معاملات ہیں جو یو کے میں ان تمام معاملات کی نگرانی ہیں وہ بھی ناصر بھٹ کرتے رہے ہیں یہ بھی بتائیے گامجد بھٹی کہ یہ جو ناصر جنجوہ صاحب ہیں یہ پاکستان میں زیادہ تر مقیم ہوتے ہیں یا یہ بھی انگلینڈ موجود ہوتے ہیں ابھی آج کل کہاں پر ہیں ان کا کچھ پتہ دیکھیں اس حوالے سے زیادہ تر تو یہ جو ہے وہ کارباری شخصیت ہے بیرون ممالک بھی ان کے دورے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ اسلام آباد میں بھی اور دوسرا میٹ چیک کے ایک معروف کمپنی ہے اور اس کمپنی کے سربراہ کے طور پر جگنی طور پر ان کے باہر کے بھی دورے ہوتے ہیں لیکن یہ پاکستان میں بھی موجود رہتے ہیں اور ان کے حوالے سے قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اتنی غیر معروف شخصیت ہے جنہیں ایک شاید حاکان اباسی جو کہ نہ صرف ایک سیاستدان بلکہ کارباری شخصیت ہے وہ ان کو نہ پہتنے ہیں اچھا ایک دفعہ ذرا ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں جوئن کیا یہ بتا دیجئے گا کہ ارشد ملک صاحب نے جو ہے صاحب عدالت کے سابق جج ہو گئے اب الزامات کیا لگائیں ناصر جنجوہ کے حوالے سے یہ شخصیت جن کو ہم اس وقت دکھا رہے ہیں ٹی وی سکرین تا دیکھیں ناصر جنجوہ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہیں مختلف مواقع پر اپنی مرضی کے اس حوالے سے فیصلے سے متعلق ان پر دباؤ ڈالا گیا اور انہیں کروڑر پے کی جو ہے وہ ناصر جنجوہ کی جانب سے انہیں پیشکاش کی گئی کہ آپ جتنی رقم چاہیں اور جس ملک میں چاہیں آپ لیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ ان کی مرضی اور ان کے منشاہ کے مطابق ہو اور اس حوالے سے جو ہے ان کا جو ناصر جنجوہ کے حوالے سے انہیں نے کہا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قسم کی آفر جو ہے اسے کام نہیں چاہ رہا تو پھر ناصر جنجوہ کی طرف سے نہ صرف انہیں مالی جو طور پر رقم کی پیشکاش کی گئی بلکہ ان کے ساتھ انہیں دھمکیاں بھی دی گئی امجد بھٹی یہ بھی بتائیے گا یہ خاص طور پر جو خصوصی تیارے میں جو ایک تصویر ہے جس میں ناصر جنجوہ نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں یہ ائر فورس ون ہے پاکستان کا یا پھر یہ کسی کا پرائیوٹ پلین ہے جس میں ناصر جنجوہ نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود ہے دیکھیں اس حوالے سے کیونکہ یہ تو اس سے تصویر سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یقینی طور پر ایک ائرلائن ہے ایک پیارہ ہے اس میں موجود ہیں لیکن اس حوالے سے ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیچی جو ہے وہ پیارہ ہے یا پھر یا کوئی پرائیوٹ پیارہ ہے لیکن بارہم اس حوالے سے یہ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ موجود قریبی تعلق یقینی طور پر کافی واضح ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان شخصیت کا ناصر جنجوہ کا جن کے حوالے سے شاہد کاکہ نباسی جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ایک سیاستدان تو ہیں ہی لیکن ایک معروف بزنسمن بھی ہیں اسی علاقے سے تعلق ہے جہاں سے ناصر جنجوہ کا تعلق ہے اس کے باوجود شاہد کاکہ نباسی صاحب آج ارشد ملک کا بیان حلفی آنے کے بعد اس بات سے انکار کر گئے کہ وہ جانتے ہیں کسی ناصر جنجوہ نامی شخص کو اس کے علاوہ کہ ایک جنرل ناصر جنجوہ جن کی یقینی طور پر بات نہیں کی گئی ارشد ملک کی جانب سے امجد بھٹی یہ بتائیے گا مختلف تصاویر ہیں اور ان تصاویر کے اندر دیگر سیاسی شخصیات بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے اب قریبی تعلق تو ہے ناصر جنجوہ کا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا مسلم لیگ نواز سے بھی کوئی ان کا تعلق ہے آپ دیکھیں یہاں پر کوئی مسلم لیگ جو ہے وہ اس حوالے سے اسلام آباد کے کبھی مقامی عددار کی طور پر نہیں لیکن جو جتنی بھی معروف جو کاروباری جو شخصیات ہوتی ہیں ان کا سیاسی رہنماؤں کے ساتھ قریبی رابط تو ہوتے بھی ہیں جیسے آپ دیکھ پریویٹ جو تیارہ ہے اس میں نواز شریف کے ساتھ یہ نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب ان کی جو تصاویر ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور کے پر ان کی جو سابق چیرمین نیب کمر زمان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہے اور ماں کو یہ بتاتا چلوں کہ سابق چیرمین نیب کمر زمان جو کہ کسی دور میں راول پنڈی کے جپک کمیشنر بھی رہ چکے ہیں یہ بھی جو مسلم لیگنون اور نواز شریف کے قریبی حلقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہم اس حسنے میں اس بات کہا جا سکتا ہے کہ چیرمین جو سابق چیرمین نیب جو ہیں کمر زمان چودری اور ان کے ساتھ اور پھر نواز شریف کے ساتھ تصویر سے یہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگنون کے قریبی حلقوں میں ناصر جنجوہ کا شمار ہوتا ہے بہت شکریہ امجد بھٹی تفصیلاً آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناصر جنجوہ یہ وہ شخصیت جن کے حوالے سے الزام لگایا گیا اعتصاب عدالت کے اب سابق ہو گئے ہیں جج عرشد ملک صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے رشوت کی پیشکش کی جج عرشد ملک کو اور یہ کہا کہ آپ فیصلہ نواز شریف کے حق میں دیجئے اور آپ جہاں جس ملک میں کہیں گے وہاں پر آپ کو یہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے وگر نہ دھمکیاں بھی ساتھ ہی دی گئیں ناصر جنجوہ کی طرف سے